آج شہرِ گلبرگا میں کل جماعتی مشاورتی اجلاس میں ان باتوں کو تیع کیا گیا کہ ملون زلیل وسیم رضوی جو بچھلے کئی سالوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقیاں کر رہا ہے اور اب وہ اسلام دشمن طافتوں سے مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر منصوب کرتے ہوئے کتاب کا رسم اجرا کیا ہے جس میں بہت ساری باتیں گستاقانہ باتیں کیا ہے جسے ہم عدا بھی نہیں کر سکتے اور ساتھے ساتھ تریپورا میں ہو رہے مسلمانوں پر ظلم اور وہاں پر بھی جلوسوں کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اغدس میں جو گستاقانہ نعرے لگائے جا رہے ہیں اس کے خلاف بارہ اکٹوبر بروز جمعہ بعد نماز جمعہ مسلم چوک پر ایک پل جماعتی احتجاج منقد کیا گیا ہے جس میں تمام مقاتب فکر کے ذمہ داران تمام سیاسی غیر سیاسی تنظیموں کے ذمہ داران سے معدبانہ گزارش ہے ہمبل ریکوست ہے کہ اس پورا من پیسپل احتجاج میں آپ اپنی شرکت کو یقینی بناتے ہوئے اس ملون پر جب تک ہم احفائر شہر گلبرگا سے نہیں کرتے تب تک ہم احتجاج کریں گے اور ترپورا میں پیس رسٹور کرنے کے لیے پھر سے وہاں پر مساجدوں کو اور گھروں کو ریہابلیٹ کرنے کے لیے ریہابلیٹ کرنے کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہوئے پریسیڈنٹ آف انڈیا کو کل جماعتی طور سے ایک میمورینڈم دیا جا رہا ہے الحمدللہ آج جو ہے کل جماعتی ایک اجلاس طیب آیا ہے کہ الحمدللہ اس میں مشورے جو آئے رہے ہیں کہ ملون وسیم رضی کے جو آئے دین جو ہے مستاخی کر رہا ہے اس سلسلے میں جو ہے آنے والے جمعہ آنے بارہ نومبر بعد نماز جمعہ کو مسلم چوک پر کہ کل جماعتی احتجاج ہونے جا رہا ہے میں تمام عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نماز کے فوراً بعد مسلم چوک پر آ کر اس احتجاج کو کامیاب کرائے اور میں تمام نمبرگاہ کے تمام مقادی کے ذمہ داروں کے بھی گزارش کرتا ہوں اور سیاسی خائدین سے گزارش کرتا ہوں تنجیموں کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں وہ تمام کے تمام اس احتجاج میں آ کر اس احتجاج کو کامیاب کریں اس ملک کے اندر جو دستور کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ایک تو ملک کے دستور کی خلاف ورزی ہو رہی ہے دوسرا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے قرآن کی تعلق سے اور صحابہ اکرام پر لانتان کیا جا رہا ہے اس کے تعلق سے بھی احتجاج کیا جا رہا ہے بارہ نومبر کو اب دیکھیں کہ تریپورا میں مسلمانوں کے مسائد کو جلایا گیا اور وہاں کے مسلمانوں کی دکانوں کو جلا گیا وہاں پر حملے کیے گئے اطلقاریت کیلئے بازار گرم کیا گیا اور پورے ملک کے اندر اس طرح کے حالہ پیدا ہو رہے ہیں پیدا تکیے جا رہے ہیں دوسری سے یہ ہے کہ وسیم رضوی جو ایک ملون انسان ہے جو ایک جو ہنا وہ خود اپنے آپ سے کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے اور مسلمان کو وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ایک گالی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں لیکن یہاں کا دستور اور اسلام اس بات کی اجازت اس کو نہیں دیتا کہ قرآن کی تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے یا صاحب ارام کرام کے تعلق سے جو ہنا کوئی غلط سلط بات جو ہنا وہ کہیں اس طرح کہ ہم نہ دستور اجازت دیتے ہیں نہ اسلام اجازت دیتا ہے اور ہم بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے لہٰذا اسی سلسلے میں ایک جو ہنا احتجاج بارہ نومبر کو منفق کیا جا رہا ہے جمعہ کے روز تمام لوگوں سے تمام آئیم اکرام مسائد کے زمینداروں سے گزارش ہے کہ وہ اس احتجاج کے بارے میں اپنے مسائد میں اعلان کریں اور عوام کو چاہے گے یہاں اس احتجاج میں شرکت فرمائیں کوئی جب ہماری کمیٹی کا کمیٹی بلائی گی جو ہماری صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بستاق کر رہے ہیں ان کے خلاب میں ہماری حکومتیں ہنس اپیل ہے کہ ان کے خلاف ایکشنل ہے اور کوئی کسی کے مذہب میں خلاف میں بھولنے کا کوئی حق نہیں رکھتا جہاں سے ہم پورا من طور پر احتجاج کیا جا رہا ہے جو بارہ تاریخ بارہ نومبر بروز جمعہ بادناباز جمعہ آئیم اواری کمیٹی کے حضرات سے اپیل ہے کہ اس میں جمعہ میں اعلان بھی کریں تاکہ احتجاج میں شرک ہو اور پورا من طور پر احتجاج کیا رہے ہیں کہ ہم اس کے خلاف میں جو حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ تاریخ کرتے ہیں یوں کے خلاف ہمارا احتجاج درج کرا رہے ہیں آج ایک کل جماعتی اجلاس رکھا گیا تھا اس اجلاس کے اندر یہ تیپ آیا ہے کہ کل جماعتی ایک احتجاج ہوگا جو پیارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے دین جو بستاخیاں ہو رہی ہیں اور شیطان ملون وسیب رزبی نے جو حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی بستاخانہ الفاظ جو کہے ہیں اس کے بارے میں ہم جہے چاچا ہوتل کے اندر کل جماعتی اجلاس ہے جس کے اندر جہے سخت احتجاج رکھا گیا ہے تمام شہر کے عوام الناس سے اور خصوصا حضرت علماء کرام سے عدبن یا درخواست ہے کہ اپنے اپنے مساجد کے اندر جمعہ کے دن اعلان کر کے ایک کثیر تعداد میں جہے ہم آ کر یہاں پر اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے اور اس وسیب رزبی کو یفار ہونے تک ہم احتجاج کرتے رہیں گے اس کا مطالبہ کریں گے ناظرین اکرام آج اس وقت ملک کے اندر مسلمانوں کے جو جذبات کو مجروع کیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں جگستاقی یہاں طول پکڑ رہی ہیں بدبخت شیطان ملعون رزبی نے اور اس کے ہم نواوں نے جس طریقے سے ایک پلیٹ فارم تیار کر کے مسلمانوں کی دن آزاری کی ہے اس سلسلے میں الحمدللہ شہر بلبرگا کے جمی مقاتب فکر کے دانشوران و علماء اکرام نے ایک متفقہ پلیٹ فارم تیار کیا ہے اور جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ بارہ نومبر کو ایک احتجاجی زلسہ مناقض کیا ہے آپ احباب سے گزارش ہے کہ قصیر تعداد میں اس پرگرام میں شرکت فرمائے تاکہ ہمارا ایک مؤثر آواز ملک کے کونے کونے تک جائے اور جہاں بھی ظلم و زیادت یا ہو رہی ہیں بالقصود تیری پورا یا دیگر ملک کے دیگر مقامات پر تاکہ یہ شرط اناثر پسپا ہو جائے زلیل اور رسوہ ہو جائے ایک متفقہ پلیٹ فارم جمعہ کے دن مناقض کیا جا رہا ہے بعد نماز جمعہ مسلم چاک پر تمام علماء اکرام عزمداران سے گزارش ہے کہ جمعہ کے اندر اعلان کروا ہے اور قصیر تعداد میں خود بھی اپنے دوست و حباب کے ساتھ شرکت کی کوشش کر شہریان گلبرگا سے یہ گزارش ہے کہ اسلام سے خود کو خارج کر چکے وسیم رضوی ایک شیطان ایک ملون ایسے شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہنا گالی سمجھتا ہے وہ ایک کتاب کی شکل میں اسلام کے تعلق سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے کئی ساری ایسی باتیں منظر آپ کو دانے کی کوشش کر رہا ہے جو کسی بھی مسلمان کو تکلیف دے ہیں اور ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ مسلمان ہنے کی حیثیت سے وہ کتاب کی رسمی اجراہ ہونے سے روکا جائے اور اس کے سلسلے میں گلبرگا شہر سے ایک آواز اٹھانے کی ہماری ایک منظم پیمانے پر کوشش ہے کل جماعتی ایک اجلاس کے ذریعے کل جماعتی پروٹسٹ کے ذریعے مسلم چوک پر بروز بارہ تاریخ کو یہ احتجاج بعد جمعہ کے رکھا جا رہا ہے آپ سبی سے گزارش ہے کہ آپ اس احتجاج میں شریک ہو کر اپنے عاشقان رسول ہونے کی حیثیت سے احتجاج موسیقا